امام احمد بن حنبل ایک بہت بڑے سکولر تھے تو وہ نکلے حدیث کے لیے اور رات کو جا کے مسجد میں سو گئے تو مسجد کا جو خادم تھا وہ آیا اور اس وقت ان انشٹاگرام اور فیس بک وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو انہیں لوگ جانتے نہیں تھے دوسرے کو تو خادم آیا تو اس نے کہا کہ آپ نکل گئے آنے سے ابھی مسجد کا ٹائم نہیں ہے تو اس خادم نے نکال دیا ان کو تو وہ باہر سو گئے تو باہر سے ایک آدمی آیا اور اس نے آگے جو ہے ان کو کہا کہ آپ یہاں کے سو رہے ہیں آپ آگے بس گھر نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں سفر میں تھا تو میں مزید میں سو گیا تھا لیکن اس خادم نے مجھے باہر نکال دیا سے امزید سونا پڑا تو اس آدمی نے ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو اپنے گھر میں جا کر رہے تو آج آپ میرے گھر میں سویں وہ گھر میں لے گئے اس کو تو اس کے بعد وہ امام احمد بن حمبل بتاتے ہیں کہ جب میں سو رہا تھا یا لیٹے ہوئے تھے وہ تو وہ جب بھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے کوئی سبزی کات رہا ہوتا تھا یا کام کر رہا تھا تو وہ استغفہ کر رہا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ یہ استغفر اللہ جو تم پڑھتے ہو اس سے تمہیں کوئی فائدہ ہوا ہے کبھی تو اس آدمی نے کہا کہ میری ساری دعوانے قبول ہوں گے سوائے ایک کے تو امام احمد بن حمل نے کہا کہ وہ کونسی دعا ہے تو اس آدمی نے کہا کہ میری یہ دعا تھی کہ میں امام احمد بن حمل سے ملوں تو امام احمد بن حمل نے کہا کہ مبارک و تمہاری یہ دعا بھی آج قبول ہو گئی تو بھائیو استغفار زندگی کے لیے بہت ضروری ہے اپنی دعائیں منوانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے کونیکشن کے لیے استغفار بہت ضروری ہے اگر ہم استغفار کے بغیر اس دنیا میں مار کے تو ہمیں نہیں بتا کہ ہمارے پیچھے تک چھوٹے چھوٹے کیا کا گناہ ہوا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے استغفار بہت ضروری ہے